ارشاد ہیل سینڈر پرانی سے پرانی قبض کے بارے میں بات کی جائے گی کون سی وجیوات ہوتی ہیں جن کی بنا پار جو کرونک ڈزیز لاکھ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن قبض ستر بماریوں کی جڑ ہے ستر بماریوں کی ماں ہے اس قبض کی وجہ سے سینکڑوں قسم کی بماریاں لاکھ ہو جاتی ہیں اس پرانی سے پرانی قبض کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے ایک بہترین اور مجرب نسکہ ہے عزمودہ نسکہ ہے نوٹ فرما لیں صرف تین سے چار چیزیں ہیں کہیں سے بھی آپ کو بہ آسانی مل جائیں گی ان کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پہلے دن ہی قبض ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو شفاہ آتا فرمائیں گے نسکہ نوٹ فرما لیں لمبر ایک پر آپ نے اجوین دیسی لینے ہے پچاس کرام لمبر دو پر آپ نے نشادر ٹھکری لینے ہے دس کرام لمبر تین پر آپ نے دیسی گلاب لینے ہے پچاس کرام اور لمبر چار پر آپ نے کالا نمک لینے ہے دس کرام یہ چار قسم کی چیزیں ہیں میرے بھائیو کہیں سے بھی آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے کسی بھی قریب بھی پنچ ساتھ سٹور سے لے لیں لینے کے بعد ان کو صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد ان کو کرینٹ کریں بریک پودر بنا لیں اور کسی بھی گوتل میں اس کو مفوض کر لیں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے رات کے کھانے سے تقریباً ایک جہادے گھنٹے بعد نیم گرم پانی جا نیم گرم دودھ کے ساتھ آدھا چمچ صرف اس کو آپ نے کھانا ہے تو انشاءاللہ پہلی ہی خراک سے میرے اللہ پاک کے کرم و فضل سے جتنی پرانی سے پرانی قبض ہے ان مریضوں کو ہی تو اللہ پاک کے کرم و فضل سے پہلی ہی خراک سے ہی اللہ پاک ان کو شفاہ عطا فرمائیں گے اور اس قبض کی وجہ سے جن دستوں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں جن کے پیٹ کے اندر گیس بڑھ جاتی ہے ہوا بڑھ جاتی ہے ریوہ کی دردیں ہونے لگ جاتی ہیں انٹسٹائن کے اندر سوجش ہو جاتی ہے میدے کے اندر السر ہو جاتے ہیں جسم کے اندر ریوہ کی دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کا سلسل استعمال کریں گے ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم و حضل سے ان کو جتنے بھی سمٹم ہیں پیٹ کے میدے کے جگر کے انشاءاللہ استہا استہا ٹھیک ہو جائیں گی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں بیل لائک ایم کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کے لیے آپ کے عزیز و قائرب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اور مکمل صحتہ فرمائے جزا خواللہ و حسنان جزا